السلام علیکم مرزا ہمارے سے مرزا آج موجود ہیں دو دار ستنہ سی ایس 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 میں انہوں نے پورے پاکستان میں تیسری پوزیشن حاصل گئی تھی اور سندھ میں پہلی پوزیشن حاصل گئی تھی آئیے مرزا سے بات کرتے ہیں مرزا کیسے ہیں آپ الحمداللہ مرزا لوگ کیا کرتے ہیں کہ بکس اویلیبل ہوتی ہیں مارکرن میں یا سینئر سے پوچھتے ہیں وہ انہیں رکمنٹ کر دیتے ہیں تو بکس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تیاری سے یا کوئی اچھی بکس ہیں کمپلسری سبجیکٹس کی جو آپ رکمنٹ کریں گے کیونکہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کمپلسری سبجیکٹس پہلے کور کر لیں اپشنل بعد میں دیکھی جائے گی اس کے بارے بھی آپ کو چاند بکس آپ اگر بتا دیں کمپلسری سبجیکٹس کی برکو ٹھیک اول تو یہ صحیح اپروچ ہے کہ پہلے آپ کمپلسریز کر لیں وہ چھے سبجیکٹس ہیں جن کے اندر پاس کرنے کے لئے چالیس نمبر چاہیے اپشنل پاس کرنے کے لئے میرے خال سے تینٹیس نمبر چاہیے ہو تو پہلے آپ کمپلسری پہ فوکس کریں تین مہینے چار مہینے کے اندر اندر کمپلسریز پورے ہو جاتے ہیں انگلیش تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا شروع سے انڈ تک پر انگلیش کے علاوہ کمپلسریز ہے وہ آپ تین مہینے کے اندر وہ کر لیں اور پھر تین سے چار مہینے میں آپ کے اپشنلز انشاءاللہ ہو جائیں گے جانت بات رہی کتابوں کی تو ایسا نہیں ہے کہ کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے مگر کئی لوگ جب سیلپ سیڈی کے لئے بیٹھتے ہیں تو میں دیکھا ہے کہ ان کو کتاب میں تھک جلدی جاتے ہیں یا فوکس نہیں ہو رہا ہوتا کتاب کے لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی جائے کہ آپ پڑھ رہے ہیں یوٹیوب ویڈیوز اس کی وجہ زیادہ انٹریکٹیو رہتی ہیں اس میں ان کو یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے یہ ہے شرط کہ اگر آپ یوٹیوب سے تیاری کر رہے ہیں یا ویکی پیڈیا سے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ نوٹس لیتے جائیں ایسا نہ ہو کہ بس وہ ایک ویڈیو لگی ہوئی ہے وہ چلتا جا رہا ہے اور آپ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں سو رہے ہیں ایسے نہیں ہوگا ویڈیو دیکھیں ساتھ اس کے نوٹس بنائیں تو یہ ضروری ہے کتابیں بھی ضروری ہیں کتابوں کے یہ آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ کس چیز سے زیادہ کمفٹیبل فیلد رہتے ہیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھ لیں آپ کے پاس ہر ٹاپک کی ہر سبجٹ کی ایک کتاب بھی ہو اور ہر سبجٹ کا آپ کا آن لائن ایکسس بھی ہو ادھر سے ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہوتا کتاب سے دیتے ہیں کتاب سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کتاب سے ہو جائے بہترین کتاب سے اگر آپ کو کوئی دشواری آ رہی ہے تو آپ ان دونوں چیزوں کو کمائن کر کے چلائیں ساتھ ساتھ جہاں تک بات ہے کہ کونسی کتاب جہاں انگلیش ایسے کے لیے ڈوگر پابریشرز کی ایک کتاب آئی ہے جو ابراہیم شاہ ہے انہوں نے لکھی ہے یہ ایسے کے لیے ایک بہترین کتاب ہے اور میں ہائیلی اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں انگلیش لینگویج اور پریسی کے لیے آپ مارکٹ میں جو بھی آپ کو بک اویلیبل ملے گرائمر کیونکہ اس میں زیادہ انوالڈ ہوتی ہے تو ادھر سے آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ کمپلسریز میں پاکستان سٹیڈیز ہے پاکستان سٹیڈیز کیلئے میں عام طور پر یہی مشکلہ دیتا ہوں کہ آپ آن لائن پر زیادہ فوکس کریں کیونکہ کتابیں جو ہیں وہ ایک تو بہت زیادہ ان میں ڈیٹیل ہوتی ہے دوسرا کتابیں جو ہیں ان کا انفرمیشن کرنٹ فیرز میں خاص طور پر پر پرانی ہو جاتی ہے تو ہر سال وہ اس طرح اپ ڈیٹیڈ نہیں رہتی انفرمیشن جس طرح سے انٹرنیٹ کے اوپر اپ ڈیٹیڈ انفرمیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ اسلامیات جو ہے اس میں حافظ کریم داد چختائی صاحب کی کتاب ہے وہ بہت اچھی ہے آپ کے یہ ہیں آفتار مسیح ڈوگر صاحب ہیں ان کی کتاب ہے وہ بہت اچھی ہے تو سیراج اسلامیات کے نام سے ایک کتاب ہے وہ بھی اچھی ہے تو ان تین چاہی کتابوں میں سے جو آپ کو آپ کتاب اپنے کسی دوست سے یہاں تو دیکھنے کچھ دیر کے لیے یا اگر آپ بزار میں بھی دیکھتے ہیں آپ کوئی نظر میں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتاب مجھے آسان لگ رہی ہے یا مشکل لگ رہی ہے ہر لکھنے والے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور ہر انسان کو فرق طریقے کی کتاب جو ہے اس سے معنیسیت ہوتی ہے وہ آسان لگتی ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ مارکٹ میں کونسی ایویلیبل کتاب آپ پریفر کریں ورلڈ ٹائمز کی عمومن کتابیں جو ہیں ورلڈ ٹائمز پبلشیرز ہیں اور جہانگیر پبلشیر جو ہیں جہانگیر ورلڈ ٹائمز پبلشیرز ان کی کتابیں عمومن اچھی اور میاری کتابیں ہیں تو یہ آپ کے ایک ساتھ ہیں